وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوهُ اللہ رب العالمین خیر وعافیت میں لکھے سوال عظیم ترین آثنٹک ترین حدیث قدسی کے سلسلے میں تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فِي مَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اَنَّهُ قَال يَا عِبَادِي اِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِ وَجْعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا اے میرے بندوں میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو یَا عِبَادِي قُلُّكُمْ دَالِ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي اَهْدِكُمْ اے میرے بندوں تم تمام کے تمام گمگشتہ راہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت سے نواز دوں تو تم مجھ ہی سے ہدایت مانگو تو میں تمہیں ہدایت دوں گا یَا عِبَادِي قُلُّكُمْ جَائِعِ إِلَّا مَنْ اَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي اُطْعِمْكُمْ اے میرے بندوں تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلا دوں تو تم سب کے سب مجھی سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا سے نواز دوں گا یَا عِبَادِي قُلُّكُمْ عَار إِلَّا مَنْ قَسَوْتُهُ فَاسْتَقْسُونِي اَقْسُكُمْ اے میرے بندوں تمہیں سب کے سب ننگے ہو تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں کپڑے سے نواز دوں تو تم سب کے سب مجھی سے کپڑے مانگو لباس مانگو تو میں تم سب کو لباس عطا کر دوں گا یَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار وَأَنَا أَغْفِرُ جُنُوبَ جَمِيعا فَاسْتَغْفِرُونِي اَغْفِرْ لَكُمْ اے میرے بندوں تم سب کے سب رات و دن شب و روز گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو اور میں تمہارے تمام تر گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں تو تم سب کے سب مجھی سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا یا عبادی اِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا دَرْوِي فَتَغْضُرُونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي اے میرے بندوں تم مجھے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا دو اور تمہاری پہنچ مجھے نقصانے تک ہوئی نہیں سکتی ہے کہ تم مجھے نقصان پہنچاو یا عبادی لو اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ کَانُوا عَلَىٰ اَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِ شَيْئَا اے میرے بندوں تمہارے پہلے اور تمہارے آخر کے انسان اور جنات تمام کے تمام بلکل ہی متقی اور پرہیزگار بن جائیں تب بھی میرے سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا یا عبادی لو اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ کَانُوا عَلَىٰ اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَسَ ذَيْلِكَ مِنْ مُلْكِ شَيْئَا میرے سلطنت میں ذرہ برابر کوئی کمی نا آئے گی یا عبادی لو اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ انسان مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَسَ ذَيْلِكَ مِمَّا عِنْدِي اِلَّا كَمَا يَنْقُسُ الْمِخْيَةُ اِذَا اُدْخِرَ الْبَحْرَ اور اے میرے بندوں تمہارے اولین اور آخرین انسان اور جنات تمام کے تمام ایک ہی میدان میں اکٹھے اور جمع ہو جائیں اور تمام کے تمام لوگ جھولیاں پھیلا پھیلا کر ماغنے لگے مجھ سے میں ان تمام کو دیتا چلا جاؤں دیتا چلا جاؤں تب بھی میرے خزانوں میں اتنی بھی کم نہ آئے گی جتنی سوئی سمندر میں ڈالنے سے ہوتی ہے یا عبادی اِنَّمَا ہِيَ اَعْمَالُكُمْ اُخْصِحَالَكُمْ ثُمَّ اُوَفِّكُمْ اِيَّهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْصَا اے میرے بندوں یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں شمار کر کے رکھتا ہوں اور ان تمام کے بھرکور بدلے عطا کرتا ہوں تو جو شخص خیر پائے وہ رب کائنات کی حمد و سنہ بیان کرے اور جو خیر نہ پائے وہ اپنے آپ کی ملامت کرے کسی اور کو ملامت زدہ نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو کوسے اور اپنے آپ کی ملامت کرے میرے بھائیو یہ عظیم ترین حدیث ہے اور آثینٹک ترین حدیث ہے کیونکہ صحیح مسلم کے اندر کتاب البر وصلہ والآدام باب تحریم ظلم ظلم کے حرمت کا بیان ہے حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو دو ہے ابن ماجہ میں تین ہزار آٹھ سو چو والیس ہے ترمیزی میں دو ہزار پانچ سو بتیس اور ابن حبان میں دو سو چھبیس سننے داروی میں دو ہزار سات سو چون مسرد احمد میں بیس ہزار آٹھ سو ترپن ہے اور مستدرک حاکم میں سات ہزار سات سو تیرہ ہے طبرانی صغیر میں پانچ سو تین ہے اور معرفت الصحابہ لیل ابو نعیم الاسبہانی میں ایک ہزار چار سو پچاسی ہے اور البیقی سننالکبرہ میں دس ہزار سات سو انہتر ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ عظیم ترین حدیث ہے جس میں عقائد عبادات اور آداب کے بہت سارے موتی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی بندگی کرنے کی توفیق ادا فرمائے بلکہ بندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے کہ ہر عام ہر لبحہ رب کائنات ہی سے التجا فریاد استمداد اور استعادہ کریں کیونکہ وہی حاج تروا وہی مشکل خوشہ ہے وہی داتا ہے جسے دیتا ہے نصیب ہوتا ہے جسے نہیں دیتا وہ محروم رہ جاتا ہے کتنے ہی بدنصیب ہیں جو رب کائنات کو چھوڑ کر اور مخلوقات کی دعا ہی دیتے ہیں مردوں سے التجار فریاد کرتے ہیں یقینا یہ شرک ہے کائنات کا بدترین ظلم یہ ہے کہ مردوں کی دعا ہی دی جائے رب کائنات سے انحراف کیا جائے اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید کے ڈگر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے محفوظ رکھے